موسیقی 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 کیا تھا پی ٹی آئی کی مخلص قیادت کے لیے زلط کا سامان اور پریشانی کا سباب کارکن مایوس ہوئے جبکہ مال اور سفارش والے مستیاں اور موجہ مارتے نظر آئے صرف ایک پریس کانفرنس کے جرم میں دیرینہ کارکنوں کو جس بے ہیسی کے ساتھ شوکاز نوٹس کے جواب بہتر گھنٹوں میں دینے کا کہا گیا ایسا سلوک تو کوئی غلاموں کے ساتھ بھی نہیں کرتا جرم یہی تھا کہ فانڈ ریزنگ سے گریز اور ریوڑ کو ہانک کر باڑے تک لانے کا کام کیوں نہ کیا پاکستان میں مہنگائی، بدامنی اور بیچانی کی صورتیں آل کو سامنے رکھیں تو زیادہ غور نہیں کرنا پڑے گا بندہ کس مو سے کسی کو ووٹر یا میمبر بننے کا کہے لوگ اندر سے بھرے ہوئے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں عمران حکومت کی یہ پارفانویس دکھانے کا وقت تھا مطالبات اور فرمایشیں کرنے کا نہیں مگر ہواری چاہتے ہیں کہ حکومت کے نام پر کام کروانے کا جھانسہ دے کر لوگوں سے وصولیاں کی جائیں اور ان کی جیبیں بھری جائیں جو ہر شریف آدمی نہیں کر سکتا بات لمبی نہ ہو مقصر انعرض ہے کہ کمیونٹری کو تقسیم کرنے والی پاکستانی سیاسی پارٹیوں نے ابھی تک چند افراد کو نوازنے کی بجائے کوئی اور بھلائی کا کام نہیں کیا کمیونٹری اتحاد ان کی وجہ سے پارا پارا ہے اور یہ لوگ لڑاؤ اور حکومت کرو کے سن کے تحت مطف اندوز ہو رہے ہیں میرے خیال میں یہ بہت بے وکوف بنا چکے اب وقت آ گیا کہ ان سیاسی پارٹیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ سے فارغ کرنے کی مہم شروع کی جائے بھلا ہم یہاں بیٹھ کر ان لوگوں سے نظام کیسے درست کروا سکتے ہیں پاکستان میں موجود لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے یہاں کی سیاست کو سپورٹ کرنا دیوانے کے خواب کے سوا کچھ نہیں سوچنے سمجھنے اور انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے اس رپورٹ کو گوھر سے دیکھی اور بتائیے کہ نوٹس وصول کرنے والوں کا قصور کیا تھا جسے بغاوت اور حکم دولی گردانہ گیا ایسا تو غلاموں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا حق کی بات کرنے کے لیے اٹھ کڑے ہوں پاکستان سے یہاں ان سیاستدانوں کی وجہ سے ہی آئے ہیں اگر یہ لوگ ہمارا وہاں پر خیال رکھتے اور اپنی تجوریاں نہ بھرتے تو آج ہمیں یہاں پر پردیس نہ کاٹنا پڑتا لہٰذا میری پوری کمیونٹی سے گزارش ہے کہ ہوش کے ناخن لیں جاگیں اور ان کو ان کی خوشامت بند کریں ان کو نوازنہ بند کریں ووٹوں کی صورت میں اور لوٹوں کی صورت میں بھی زہر چھے باز پاک وطن ٹی وی نیو یارک ہم آپ تمام حضرات کا خواتین و حضرات کا تیہ دل سے شکر گزار ہے جو آپ اتنے بیزی سکویجل میں اور شورٹ نوٹس پہ اس پریس کانسفر میں تشریف لائے آج نیو یارک کا الیکٹرونین کورپرنٹ میڈیا یہاں پہ آئے ہیں تو آج کی پریس کانسفر کا جو ایجنڈا ہے پی ٹی آئی نیو یارک کے سینی رہنمہ جناب چودری پرویز ریاست صاحب ایکس پریزننٹ نیو یارک ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور آج کا ایجنڈا پیش کریں بسم داری رحمان الرحیم سب سے پہلے آپ سب کو مبارک کہ آپ نے بہت شورٹ ٹائم پہ یہاں پہ ملدو کیا گیا اور آپ یہاں پہ حاضر ہوئے آج کی میٹنگ کا مقصد جو ہے ہمارے پاس ہمارے ساتھ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان پی ٹی آئی پنجاب کے جوئنٹ سیکٹری فاروکرشت صاحبوں کو ویکن کیا جائے وہ کس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے اس کے بعد جو پارٹی کے ٹرہ پارٹی ڈیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی جو ڈسکشنز ہیں کمیونٹی میں جو پیشنز ہیں ان کو بھی جو ہماری کپیسٹی ہے اس کے مطابق جواب دیا جائے تو انیشلی جو فاروکرشت صاحب ہے ماشاءاللہ یہ ایک پورا گروپ گونر صاحب کے ساتھ ہمارے جو سائنس اور ٹکنالوجی کے منیسٹر ایف واد چودی صاحب وہ بھی یو ایس اے اور کنیڈا کے ٹور پہ آ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان پرائم نیسٹر مران خان صاحب کہتے کہ پاکستان پاکستانی یہ ایک چیز تب ہوگی جب ہم سب اکٹھا کام کریں گے پاکستان کی بہتر وفات پر یہ کام کریں گے تو ان کا جو ٹور ہے بسکلی کالیفورنیا اس کی اوپر زیادہ روشنی فروغ کشی صاحب خود ڈالیں گے کالیفورنیا ٹورنٹو نیو یورک ڈی سی بسکلی یہ بہت بڑا ٹور ہے اور جو مین مقصد ہے کہ جو پاکستان میں چپ ٹکنالوجی ہے اس کو کیسے فروگ دیا جائے اور جو پاکستان میں ٹکنالوجی کا فروگ ہے اس کو کیسے سرے عام کیا جائے اس کے حوالے سے ہمارے پاس فروغ صاحب نیو یورک میں ایٹین اور ڈائین کو آ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی آپ کے پاس ڈیجٹل میڈیا کے ٹکنالوجی کے لوگ دوست ہوں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہے جو بھی کمپیٹر ریلیٹر چیزیں ہیں وہ اپنا ذہن دے سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ان کی انٹریکشن ہو اور ہم ان کو رائیٹ گائیڈ کر سکیں کہ کیسے وہ آگے چال سکتے ہیں فروغ صاحب ان کو دعوت دی جائے کہ تھوڑی دیر بعد وہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں تو ہمارا جو سیکنڈ انیشیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان تاریک انصاف یو ایسے کے الیکشنز بھی اور انٹرہ پارٹی الیکشن ماشاءاللہ جو فرسٹ ایرا تھا اس میں جو میمبر سازی تھی بہت اچھی ہوئی کافی لوگوں نے یہاں پہ انٹرسٹ دکھائی اور وہ اس میں کافی میمبرز بھی بنے اس کے اوپر جو میمبرساز یا question بھی اٹھے پارٹی نے کچھ جواب بھی دیے اور کچھ جواب کے سوالات ہوں گے وہ بھی جواب دیں گے ہم نہیں چاہتے کہ جو ہماری community ہے یا media ہے وہ question raise کریں اور bashing کریں پی ٹی آئی کو whatsapp news میں یا آگے تو جو بھی ہماری best strategy یہی ہے کہ جو بھی تھوڑی بھوڑی information ہمارے پاس وہ بھی share کی جائے پاکستان میں جو معاملات ہیں اور فروہ کشن صاحب discuss کریں گے ان کو پہلے ٹیم دیں گے اس کے بعد جو question answer session ہوگا وہ ہم ساری ٹیم ہے ہمارے ساتھ مران اگرہ صاحب ہیں چودری مالک صاحب ہیں فریدی صاحب ہیں ہاور بیک صاحب ہیں رسد استقید صاحب ہیں سیند وسیم صاحب ہیں طاہرمیہ صاحب ہیں امیشاہ صاحب ہیں زمیر چودری صاحب ہیں سادیہ تاکی ہیں اور ہماری بہن بھی ساتھ بیٹھے ہوئی ہیں ان جو ہمارے کچھ لوگ کے جو وٹس نہیں ٹھیک بنے ان میں سے بھی کچھ لوگ یہاں پہ دانش صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی آواز بھی سننی جائے میڈیا سانی در بیٹھے ان کی بھی آواز سننی جائے تو اب سب سے پہلے میں اپنے جو ہمارا مین گیسٹ ہے اس کو دعوذیتاں فروغ کشن صاحب کو and the press leadership of the USA اسلام علیکم سب سے پہلے میں بریفری عمران کان کی اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے بارے میں جو ہم ڈیڑھ سال ہو آیا اس کے بارے میں اس کی چند جو کامیابی ہے ہم کے بارے میں بتانا چاہوں گا جب سے خان صاحب نے ٹیک ہوگی کیا ہے پی ٹی اے نے گورنمنٹ ہماری فورن پالیسی اس میں پچھلے داس بیس سال سے بڑے پیمانے پر ہماری کامیابیہ ہوئی ہیں سی پیک بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے افغانستان جہاں ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی ہمارے بڑے اچھر نیشن تھے اور پچھلے پندرہ بیس سال سے افغانستان میں انڈیا کی بہت زیادہ انویسمنٹ تھی اور ان کی گورنمنٹ سمیشہ پرو انڈین تھی اور وہ انٹی پاکستان ساری ان کی سٹیٹمنٹس اور وہ سارا کام کرتے تھے وہاں یہ ٹرمپ ایڈمسٹیشن اور عمران خان کی جو ڈیفرنٹ ٹائم پہ میٹنگ ہوئی ہیں اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو شیئرنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں امریکہ جو وہاں سے پول آؤٹ کر رہا ہے اپنے فورسس کو اور اس میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے ٹرمپ ایڈمسٹیشن ٹرمپ نے انڈیا میں جا کے جو تقریر کی ہے اس نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا دوست ملک ہے ہمارے اور امریکہ کے تعلقات میں جو سرط مہری تھی پچھلے ایک دو ڈیکٹ سے چلی آ رہی وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے اور اس وقت پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنشپ بہت اچھے حالات میں ہیں جو کہ پاکستانی قوم کے لیے چونکہ امریکہ دنیا کا ایک ورڈ ڈیڈر ہے پاکستانی قوم کے لیے اور جو پاکستانی امریکن یہاں رہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے اور یہ امران خان کی فارن فرنٹ پر بہت بڑی کامیابی ہے افغانستان میں امریکن فورسز کے نکلنے کے بعد جو طالبان سے ڈیل ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں جو انڈیا کی افغانستان میں انویسمنٹ تھی اور جو انڈین پرو انڈین والی لیڈرشپ تھی وہ انشاءاللہ جو مین لیڈرشپ تھی وہ سیکنڈ لائنشن لی جائے گی اور انشاءاللہ بہت جل جو وہاں کی نمائندہ لوگ ہیں جو مجورٹی میں لوگ ہیں افغانستان میں وہ ٹیک آور بھی کریں گے اور وہ پرو پاکستان بھی ہوں گے انشاءاللہ اور پاکستان کے علاہت افغانستان میں بہت بہتر ہو جائیں گے اور پاکستان کی اور امریکہ کی افغانستان پہ ایک سوچ ہوگی امران خان اور پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی عام فورسز ٹیوریزم کے خلاف اور امریکن سوچ جو ہاں ایک ہے اور ہم ورڈ میں اور اس علاقے میں پیس چاہتے ہیں اور یہ خان صاحب کے موقف کو ٹرمپ ایڈمیسٹیشن نے بھی سلاحا ہے سو دس ایڈا بیگ سکسس سیکنڈ خان صاحب نے جو انوائرمنٹ پہ ابھی میرے دوست بات کر رہے تھے انوائرمنٹ پہ جو خان صاحب کا سٹانس ہے وہ دنیا میں انہوں نے یو این اے میں بھی جو تقریب کی دنیا میں اس کی پذیرہ ہی ہو رہی ہے اور پاکستان میں جو بلین ٹریز پروجیکٹ ہے اس پہ پہلے کے پی کے میں کام ہو رہا تھا اور ابھی ہماری گورنمنٹ بڑی اگریسیب لی پورے پاکستان میں پرانٹیشن کو بڑھانا چاہ رہی ہے اور جو انڈسٹریز پولیشن کریٹ کرتی ہیں ان کو مارڈنائز کر کے ان میں چینجز کر کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن یہ افکرس پاکستان تھرنڈ برٹ کنٹری ہے آپ اس کو امریکہ سے کمپیر نہیں کر سکتے ہمارے سورسز بھی کم ہیں ہمارے لوگوں میں ایڈوکیشن کی بھی بہت کمی ہے تو ان ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ایکنومک فرنٹ پہ آ جائیں ایکنومک فرنٹ پہ دیکھیں پاکستان کی چوبیس پچیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اور انڈیا کی صرف آئی ٹی سیکٹر آئیٹ افیشل انٹیلیجنس اور ان چیزوں میں کمپیوٹر ریلیٹڈ آئیٹمز میں وہ کوئی ڈیوڑھ سو بلین ڈالر کے قریب ایکسپورٹ کر دیں تو ہماری گورنمنٹ کا اور امران خان کی گورنمنٹ کا یہ مین ایمفیسز ہے کہ پاکستان میں جو آئیٹی سیکٹر ہے اور جو آئیٹیفیشن انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ اور جتنی یہ چپ ڈیزائننگ ہے اور یہ کمپیوٹر چیتے بھی سے ریلیٹڈ بیزنس ہے ان کو اندریز کیا جائیں ابھی اسی سرسرے میں کلیفورنیا میں ایک بہت بڑی انویسمنٹ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں چپ ٹکنالوجی چپ ٹکنالوجی دنیا میں پچیس ٹریلین ڈالر کا پار اینم بیزنس ہے اس وقت جو بیزنس جو منی ہے دنیا کی وہ ساری ٹکنالوجی ریلیٹڈ ہوتی جا رہی ہے جو مین ٹکنالوجی پریرز ہے جو کموڈیٹیز دوسری بیجتے ہیں وہ بہت لو کارسٹ اور لو پروفٹ یہ چیزیں تو جو کنٹریز ٹکنالوجی میں پیچھے رہ گئے وہ بہت پیچھے اکانومی میں رہ گئے تو خاصہ پاکستان میں اور پی ٹکنالوجی کی گورنمنٹ ٹکنالوجی کو اس بیزنس کو پاکستان میں لے کر دھانا چاہ رہی ہے بہاں جو انویسمنٹ کانفرنس ہو رہی ہے اس میں کوئی تین سو کے قریب جو بڑے جوائنٹس ہیں ٹکنالوجی سیکٹر میں سپیشلی چپ ٹکنالوجی میں وہ اس کانفرنس میں آ رہے ہیں بزنسمنٹ کمیونٹی کے لوگ بھی آ رہے ہیں وہاں سے ہونگ کون سے کچھ لوگ آ رہے ہیں کوریا سے سیمسنگ کے ریپس آ رہے ہیں اور چپ ٹکنالوجی میں چائنا کو اس وقت کوئی سات لاکھ لوگ چاہیے ہیں جو چپ ٹکنالوجی پہ کام کرتے ہیں یہ تھوڑی سی اس میں بیک گرونڈ میں بتاؤں کہ چپ ٹکنالوجی دو چیزوں کے ثروب بنتی تھی ایک انٹل کے پاس سسٹم تھا اور ایک انگلینٹ کی کمپنی ہے مجھے اس کا نام بھول گیا وہ بھی امریکن ہاف امریکن ہاف اندش ہے اس کا نام مجھے صحیح طرح نہیں آ رہے یہ دو کمپنیز تھیں جن کے ثروب چپ کے سسٹم میں جا کے تو چپ ڈیزائن ہوتی تھی اور جو چائنیز گورنمنٹ ہے وہ چائنیز لوگ ڈیپینڈنٹ تھے دو کمپنیز جو امریکن کمپنیز تھی تو جب سے بوش اسے ٹرم ایڈمسٹیشن نے ہواوے پہ اور چائنیز کمپنی کو بہن کیا تھا چپ پہ کام نئی ان کمپنیز کے ثروب کام کرنے سے تو چائنہ میں چپ ڈیزائننگ روک گئی تھی چپ ڈیزائننگ ہر چیز چپ کے ثروب آج کلنے چلتی ہے بصلاً اگر کوئی ڈیفینس ایکپپمنٹ ہے ان میں بھی چپ لگتی ہے اگر نئی پلاننگ کرنی ہے اس پہ بھی چپ لگتی ہے آپ کمپیوٹر میں چپ ہوتی ہے ہر چیز جو ہے آج کل موڈرن چیز چپ ڈیزائن کے ثروب ہوتی ہے تو ایک نیا سسٹم آیا تھا رسک فائب رسک فائب کو کچھ امریکن پروفیسرز نے انیونٹ کیا تھا جو انٹل اور دوسری کمپنی آرمند نام تھا یا کیا نام تھا اسے ہٹ کے تھا ایک ثرد سسٹم تو اس ثرد سسٹم پہ چائنہ اس ثرد سسٹم کے ساتھ چپ میں کام کرنا چاہ رہا تھا تو اس میں جو جو پاکستانی لوگوں میں ایک روید شروعانی ہے جو اس رسک فائب پہ کام کرتے ہیں تو چائنیز گورنمنٹ رسک فائب کو امریکن کرنا چاہ رہی اپنے اس میں سسٹم میں تو پاکستان میں ہم رسک فائب کے جو ایکسپورٹس ہیں یہاں سے سریکان ویلی سے ان کو پاکستان میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ پاکستان میں چائنیز گورنمنٹ کو ساتھ لاکھ چپ ٹکنالوجی کے بندے چاہیے ہیں جن کو وہ تین چار ہزار ڈالر سے بیر سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کے ایکسپورٹس کو لے کے جا کے چپ ٹکنالوجی کی ٹریننگ پاکستان میں لوگوں کو دلوانا چاہتے ہیں جنہوں نے الیکٹر انجیننگ کی ہے جنہوں نے ماسترز ان کمپیوٹر سائنس کیا ہو اگر ہم چپ ٹکنالوجی کی فردر لیٹس ٹریننگ دیں گے تو وہ چپ کے سسٹم میں چلے جائیں گے دنیا میں تو یہ اس سے ایک ریولیشن آ سکتی ہے پاکستان میں بہت بڑی ریولیشن آ سکتی ہے بلینڈ اف ڈالر کی ہمیں جابز مل سکتی ہیں اور لوگ چپ ڈیزائن کر سکتے ہیں پاکستان میں تو اس پہ بڑا سیریس سی ہم کام کر رہے ہیں اسی سسٹم میں یہ کانفرنس ہے اور اٹکیم یہ گیم چینجر جس طرح ہم کہتے ہیں گیم چینجر پاکستان میں ہے سی پیک اسی طرح یہ چپ ٹکنالوجی یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بھی فوات صاحب بھی ادھر آ رہے ہیں گورنس صاحب بھی ہیں اور سارے لوگ بھی ہیں اس کے بعد ہم نے نیو یارک کا بھی پرین ہے نیو یارک کا پرین جو ہے ہم پرویر صاحب سے اور خاور پھائی سے اور سارے اپنے دوستوں سے مل کے کر رہے ہیں اور یہاں بھی ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوگی انیس کو انیس کی شاہب کو یہاں کے تکنالوجی کو جائنٹ سے اور باقی پی ٹی آئی کے دوستوں سے سب انہوں نے جو ارینجمنٹس کی ہوں گی وہ میٹنگز ہوں گی تو بہت سارا کام ہو رہا ہے اس لائن پر باقی جو پی ٹی آئی کے الیکشنز کے اب بات کریں دیکھیں پی ٹی آئی کی جو اوورسیز میں جنرل بات کرنے لگا جو اوورسیز کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہم ہیں عمران خان کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے اوورسیز پاکستانی کا پاکستان پہ پہلے سے بہت زیادہ وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ اچھی اور نئی پالیسیز آئیں چونکہ پاکستان کو سورہ بلین ڈالر اوورسیز پاکستانی پارنم دے رہے ہیں تو اوورسیز پاکستانی کے بغیار پاکستان چال نہیں سکتا ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کے لیڈریشپ جو باہر ہے یہ انویسمنٹ بھی پاکستان میں لے کے جائیں ہم اس انویسمنٹ کو سکیور بھی کریں گے ان کے لیے نئی پالیسیز بھی لے کے آ رہے ہیں کچھ نئی پروجیکس اسی سال آئیں گے جو اوورسیز کو کے لیے سپیشل پروجیکس ہوں گے اور انکریج کریں گے کہ وہ پاکستان میں آ کے انویسمنٹ کریں تو اگر کوئی الیکشن میں ایشیوز ہیں کوئی سوال ہوں گے تو اس میں بھی بات کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں ڈیموکریٹیکل ہی الیکشن ہوں پیار سے ہوں جتنا پیار ہو سکتے اسے ہوں اور سب لوگ جو لیڈریشپ آگے آئے وہ پی ٹی آئی کے لیے اچھا سے اچھا کام کریں اور پاکستان کے لیے اچھا سے اچھا کام کریں الیکشن کے سلسلے میں یہاں پہ اس کے اوپر ہے جو ہمارا لوگت سسٹم ہے اس میں عمرانی کا سب آپ کو سب بریف کریں اس کے بعد بیک ساب کو کیا کیا آپ پر سوال دائیں بیک ساب پہلے آپ بات کیجئے پلیز عوض بللہ حمد شریعت وانی رجیم بسم اللہ الرحمن رہیم میرے دوختوں ساتھیو پہلے تو آپ سب کا بڑی میرے پانی آپ نے بڑے شاہر ٹائم میں ٹائم نکالا ماشاءاللہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا سائے دوست یہاں پہ کٹھے ہوئے اور بیسکلی بات جو ہم کرنا چاہ رہے تھے یہ جو ہمارے پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشن ہوئے ہیں ہونے جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ پرانسیت ہو اور کچھ کمیونٹی کے دوستوں کے جو ایشو ہیں کنسرن ہیں ان کو بھی ہم نے پارٹی کے ہائی کمان سے بات کی ہے کہ یہ جو ایشو ہیں ہم یہاں پہ رہتے ہیں ہم جسلا کے چھوٹی سی ہماری کمیونٹی ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تلک رکھتا ہے ہمارے لاکھ ہی تلاف ہوں لیکن ہم سٹیل لے کے ہیں جب کوئی خوشی ہوتی ہے گمی ہوتی ہے ہم ایک دوسرے کے خوشی اور گمی کے پائیوال ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی دوسرے کی پگڑی اچھا لیں یہاں پہ بات تمیزیاں ہوں یہ ایک جسلا کے یہاں پہ کسی پارٹی نے ہمیں کسی بندے کو کوئی نہ تو جاب دینی نہ کوئی سیادری دینی ہے نہ کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا کنسرن ہے یہ ولنٹیر لی جو بھی لوگ کام کرتے ہیں ولنٹیر بھی کرتے ہیں یہ جو ہمارے پارٹی الیکشن ہونے ہیں سال ایسے گزر جانا ہے وان تو تری کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہم یہ چاہ رہے کہ ہماری پارٹی بھی یہ جو لوگوں کے کنسرن ہوئے ہیں جو جیسے یہ جو کچھ دنوں سے مطرف لوگوں کے ووٹ بنے ہیں لوگوں نے شوش اببہ کمیونٹی میں ڈالا ہے میڈیا بھی ہم سے بات کرتا ہے تو پوچھتا بھی یہ کیا مزاق بنا ہوئے ہیں ہم نے اپنی ہائی کمان سے آرڈی مطالبہ کیا ہے پلیز خدارہ اس کنسرن کو نوٹس کیجئے اور ایوی سنگل ووٹ کو پلیز اس کو چیک کریں اس میں کوئی مسئلہ ہے کسی کا آئی ڈی کا مسئلہ ہے کسی کی تصویر کا مسئلہ ہے جو ایک مزاق بنا ہوئے ہیں اس مزاق کو آزرہ کرم بند کیا جائے ہم کتن نہیں چاہتے کہ ہماری پارٹی کا ہم نے بڑا ٹائم دیا اپنی پارٹی کو اللہ کا شکر ہے ہم نے پرپور جتنے بھی آپ دوست پیٹے ہیں سارے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے ٹائم نہیں دیا اور اوورسیر پاکستانی جو ہے نا سپیشلی ویری کنسرن جہاں پہ آپ نے یہ جو وچنگٹن آرینہ میں آپ نے دیکھا ہے کتنی تعداد آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنے لوگ کٹھینی ہوئے ابھی کشمیر کے ہاں صاحب نے جب میسیج دیا تو ساری لوگ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی پلیز یہ جو کنسرن ہیں یہ توٹا سا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ابھی اللہ کا شکر ہے ڈاٹا ہے نادرہ ہے پاکستان میں ہر چیز یعنی کہ اس نادرہ کوئی اتنا ڈیفکلٹ کام یہ فائنڈ آٹ نہیں ہو سکتے ایوی سنگل ووڈ کو پلیز خدارہ جیسے ہم نے اپنی پارٹی سے مطابق کیا ہے اس ووڈ کو چیک کیا جائے جو جو غلط بنے ہیں کسی نہیں بنائے ہیں ہمیں کنسرن کوئی نہیں ہے لیکن ان کو ریز کیا جائے تاکہ آئندہ بھی کوئی جرت نہ کرے اور جن لوگوں نے بنائے ہیں ان کو بھی بین کام کیا جائے ہم اپنی پارٹی سے ہم نے ساری چیزیں کنسرن کی ہیں ہم چاہ رہے تھے کہ سارا میڈیا کٹھا ہو ساری دوست کٹھے ہو جو ہمارے ایشوز یہاں پھر ریز ہوئے ہیں ہم نے جیسے اپنی پارٹی کو انفارم کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ سارے میڈیا کو پتا چلے ہم یہ نہیں کہ ہم سو رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں سو رہا ہے یہ قابل پرداشت نہیں ہے کوئی پی ٹی اپی ملی اٹھائی وہ ظاہر ہے ہم یہاں پر ٹائم دیتے ہیں سارے دوست ہیں یہ ہماری بھی عزت اور بستی کا مسئلہ ہے ہماری پارٹی ہم پارٹی سے مجھلے کے ہم سارے ساتھی ہیں انشاءاللہ اسی طرح ملجل کے کام کریں گے کوئی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم فائنڈ نہ کر سکیں ہم نے باقی دوست بھی یہاں بیٹھیں ہوئے ہیں سوال کا جواب دینا پسند کریں گے آپ نے بات کی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں جو جو آپ نے فرمایا ابھی کہ عمران خان صاحب نے پچیس ہزار بندہ یہاں پہ کٹھا کیا پچاس ہزار وہاں پہ کیا ووٹ آپ کے نکل رہے ہیں سولہ سو یہاں پہ جس میں کہ ابھی بھی پانی موجود ہے تین سو ووٹ کی میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں اگر آپ صبح کھولیں یا اس سے بھی زیادہ تو آپ کے ووٹ جو ہیں وہ اس میں بوگس نکلیں گے پانچ چھے آپ کے سامنے مثال ہے اس وقت نیویارک سے امریکہ سے جہاں سے بھی ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے پینتیس پینچر جو ہے وہ تھا آپ کا سٹارٹ وہ آپ کا ایشو تھا چار ہلکے آپ کا ایشو تھا ملک میں تھر تھلی مچا کے ایک نجائے جب فضل الحق پہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ وہ آپ کریں کہ اس کو آرٹیکل سکس تو ایک سو چھبیس دن کا دھرنا یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں آپ ان کو کیسے اگر جالی ووٹنگ یہاں پہ آپ کی ریجسٹرڈ ہوئی ہے تو پانچ تاریخ کو آپ کو عمران خان کا پردہ ہٹانا نہیں چاہیے تھا اس کو روک لینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ایک لاکھ ووٹ ہوتا تو آپ انانونس کرتے آپ نے سولہ سو پہ انانونس کر کے عمران خان کی بیزتی کی ہے جس نے بھی کی ہے تینکیو تینکیو شاہ صاحب یہ جو قویسٹن ہے نا آرڈی جو آپ کہہ رہے ہیں بعد ہم آرڈی پارٹی ہائی کمان سے یہ کنسرن شو کچھ ہیں اور ہم ان سے یہی مطالبہ کیا ہے یہ سولہ سو ووٹ ہو یا دو زار ہو یا دس زار ہو ہم یہ چاہتے ہیں جتنے لوگوں نے بھی پارٹی سپیٹ کیا ہے جتنے لوگوں نے ایفرٹس کیا ہے جو کچھ بھی کیا ہے ہمیں اس بار سے کنسرن نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں اگر ایک ووٹ بھی چلی ہے تو اس کو آپ نے جواب دیا کیسہ یہ کہ یہ ہوا کیسے بسکلی ہم پاکستانی ہیں کہ یہ ہوا کیسے اس کو آپ بسکلی ہم پاکستانی ہیں اور یہاں پہ ہر قسم کے لوگ ہیں پارٹی کے بھی ہیں نان پارٹی کے بھی ہیں کچھ لوگ کے اندر ہیں کچھ باہر ہیں تو ہر چیز کو میکنیزم کو آپ بلٹ روف نہیں کر سکتے جو ہمارا میکنیزم ہے اس میں پارٹی کی ایک ہائریکی ہے کنٹرول سسٹم ہے جو لوگ ہائلائٹ ہوئے ہیں ان کے اوپر پارٹی نے ایکشن لیا ہے نوٹیفکیشن جو ہے ہماری انصاف بی پی اوپر مشہور ہوا ہے کہ یہ لوگ کیسے بنیں ان کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے اب بھی جو میمبرز ہیں آپ کے لسٹ کے اوپر ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائے ہم پارٹی کو فارورڈ کرتے ہیں ایک ایک اوپر اگر ہم ایکشن لے سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ اتنے لوگ تھے اتنے لوگ ہمیں لسٹ دیں انشاءاللہ ہماری جو لیڈرشپ ہے یا ہمارے اوورسیز کے جو چیپٹرز ہیں وہ بہت افیکٹیو ہیں اور بہت محنت سے کام کار ہے پہلی مرتبہ ہوا ہے پہلی مرتبہ نہیں لگا پارٹی ہے جس نے اتنی ووٹ بنایا ہے کوئی اور پارٹی نے پہلے سے بھی تعداد زیادہ ہوتی تھی لیکن ہم اپنے پارٹی کے انٹرنل ریز کرتے رہتے یہاں پہ فورم نہیں ہے یہاں پہ صرف جو ایک چیز ہے ہم چاہتے ہیں جو ویڈس اپ گروپ یا اس کے اوپر بیشنگ نہیں ہونی چاہیے جو بھی سوال ہے اس کا میکنزم ہے ہم ریچ آٹ کریں اور ہم انشاءاللہ آپ کے جو سکتی ڈالر میمبر کے ریز سلام علیکم سب سے پہلے بہت شکریہ فروف کشن صاحب آپ تشریف لے کر آئے آپ گورنر پنجاب کی آپ کو ریپس پہل بہت شکریہ شکریہ شاہ شکریہ بہت زیادہ ہیں کیا خیال اس کے بارے میں آپ کو سوال بہت اچھا ہے لیکن لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا آگا اس ٹائم جب ایک سو ڈالر تھی اور ایک سو ڈالر کے باب جو تقریبا چار ہزار میمبر زیادہ ریجسٹیشن کروائی تھی ابھی ویس ہاف ہو گئی ہے اور سولہ زیادہ ریجسٹیشن کروائی ہے سو ویس اس نہ دا ایشو اسی سامنگ ایلس وہ کیا ایشو ہے ایشو آپ بتائیں گے کیا یہ جو آپ کا اپنا کارکردگی ہے کہ امت کی ڈیڑھ سال کی یہ اس کا عقص ہے یا یہاں پہ آپ کی جو قیادت سامنے آ رہی تھی جو ووٹ بنوانے کے دعوے دار تھے اصل جو آپ کے پرانے بندے ہیں وہ سامنے نہیں آئے تو کیا لوگوں نے اس سے فیل کیا ہے کہ یہ پرانے بندے کو تو کندے پہ پاؤں رکھ کے آگے چلے جاتے ہیں تو ہم اس میں کیوں پارٹی سپیٹ کریں بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے شاہ جی تینکیو بڑی مچ بڑا بڑا ہی بڑا پوچھا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں شاہ جی کہ دنیا میں جہاں بھی پرنکل پارٹیز کی ممبرشپ ہوتی ہے وہاں پرنکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ممبرشپ کرتی ہیں اس کے لیے مارکٹنگ کرتی ہیں اس کے لیے لوگوں کے اندر کرتی ہیں کہ جناب ہماری پرارٹی کی ممبرشپ ہو رہی ہے نائن آٹ او ٹین ٹائم جو ممبرشپ ہوتی ہے وہ یو جلی فری اپ چارج ہوتی ہے بیکوز ایپ یو وانٹ بی ایفیلی ایفیلی ایفیل پارٹی امریکہ کے اندر بھی آپ نے بننا ہے ڈیموکرٹ بننا ہے انڈیپنڈ بننا ہے اس نے اس نے کہا کہ نہیں یہاں فیس ہونے چاہیے اس کا کیا موٹیو ہے کیا اسے ملک چلے گا یا کیا اسے پارٹی چلے گی آئی کیا چلے گا دوسری بات آپ نے کی ہے کہ ممبرشپ کم ہوئی ہے اور اس کے وجہ یہ تو نہیں کہ پرانے لوگ نہیں آئے پرانے لوگ جب لازم آئے تیش آجی آپ کو طریب چار آزار کے قریب ممبرشپ ہوئی تھی اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اس وقت پارٹی کی جو جو تھی نیڈل تھی وہ بلکل پیک پڑ تھی اس وقت آپ کی بات یہ بھی میں کسی حد تک اگری کرتا ہوں کہ پارٹی کا جو نیاریٹیو ہے جو انہوں نے اچیومنٹس کی ہیں پاکستان کے اندر فارن پالیسی کے اندر اور جو اپنا لوگوں کی جاپ کییشن کے اندر اس کی اتنی زیادہ نیاریٹیو کی جو انہیں پروپیگیشن نہیں کی کی جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہارڈ کور پی ٹی آئی کے ممبرانز ہیں ان کو پتہ ہے ان کا ٹرسٹ ہے پاکستان تاریخ کے انصاف کے اوپر بھی ان کا ٹرسٹ ہے اس کی لیلسٹ کے اوپر بھی اور دیول کنٹنیو ٹو بی ڈائی ہارڈ پینڈز او پی ٹی آئی نو مائٹر ہاتھ ہیپنس ڈائی ایرز جب اینڈ ہو جائیں گے گورننٹ کے پھر ہم رزلٹ نکالیں گے سہمائی اور ششمائی امتحانات میں رزلٹ نہیں باہت نکالتی سلانہ امتحان کو ہی نکالے جائیں گے انشاءالت اللہ چار پانچ لوگ بنے ہیں یا یہ اس گروپ نے بنائے ہیں یہ بڑا زبردست اور کچھ نہیں ہے اور یہ یہ ویڈر کنسرن ہے نقصان اس وقت ان کا ہے جو پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں جمیر خان نے اور امجد نے میں آپ کا انصر کہتا ہوں میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو ابھی جو پارٹی کا جو پالسی اور پرسیجر ہے نا اس کے مطابق ابھی صرف میمبرشپ ہو رہی ہے ابھی کینڈیڈیٹس کا اعلان کے لیے انہوں نے اپلیکشن نہیں مانگی جو انہوں خود سے کلیر کر دیں کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں they are prematurely doing it they are not supposed to do it جو ابھی تک پارٹی میں اپلیکشن نہیں مانگی کہ کون 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 کینڈیڈیٹس ہیں اے ایک آدمی وٹ راہا ہے آپ کی طرف سے خود ابھی اپلیکشن نہیں مانگی ایک آدمی اعلان کر رہا ہے کہ میں ایک آدمی اعلان کر رہا ہے کہ میں اپلیکشن نہیں ہوتی بتائیو م apartment ہوتی ہے وہ جا رایا جیوار دے نہیں بھی آئے تھے نا اس سے پہلے ہی دونوں پینلوں میں سے ایک پینل کے کینڈیڈیٹ نے سوچل میڈیا پہ آکے ویڈیو میسیج بھی کہا تھا کہ میں ڈیڑھ مہینے سے کام کر رہا ہوں اور میں نے تھوڑے سے بوٹ بنائے ہیں یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک بندہ ہفتہ پہلے اناؤنس کر رہا ہے اناؤنس میں نہیں کیا ہفتہ پہلے کام شروع کرتا ہے اور اس کے چار سو بوٹ ہو گئے ہیں تو بیسیکلی ایک کینڈیڈیٹ نے دوسرے کینڈیڈیٹ کا الزام لگا دیا ہے کہ جالی ووٹ بنے ہیں ہم نے نہیں کہا یہ دونوں کینڈیڈیٹ میں ایک کینڈیڈیٹ نے یہ الزام لگا دیا ہے کہ جالی ووٹ بنے ہیں اگر جالی ووٹ بنے ہیں تو اس کا پروف کیا ہے ہم نے ان سے پوچھا کہ پروف ہے آپ کے پاس انہوں نے کہا پروف کوئی نہیں ہے اب یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی تو مارکیٹ میں پروف آنے شروع ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک چیز پہلی کہ جو سسٹم ہے وہ فلاڈ ہے فیک ووٹر بننے کی گنجائش ہے اس لیے فیڈ بک بنے ہیں سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے یا نہیں یاس اس کو ٹھیک ہونا چاہیے کیا الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے جی بالکل ہونے چاہیے اس ملک میں نہیں ہوگی جہاں ڈیموکریسی ہے تو پھر اور کہاں ہوگی ٹھیک ہے کہ لوگ بڑھ چاکے سوا لینا چاہتے ہیں بڑھ جو لوگوں کے اندر چیز پہ ڈیفیشنسی ہے وہ ڈیفیشنسی ہے ٹرسٹ کی پیپل ڈیو ناٹ ٹرسٹ نا سسٹم ہم نے لاس ایلیکشن میں بھی دیکھا تھا لوگوں نے اتنے پیسی دیئے لوگوں نے اتنا ٹائم سپینڈ کی اتنے ووٹ بنے لیکن اس کے اندر بھی جال سازی اور دھاندلی اور فیک ووٹنگ اور برگر سسٹم سامنے آیا اس دعا بھی وہ ہی ہوا لاسہ میں اس حد تک کام چلا گیا کہ ایک پارٹی کو یہاں پہ نیو یورک کے اندر پاکستان کی پارٹی جو پیٹرکین صاحب کی تھی وہ سپریم کورٹ بھی جانا پڑ گئے اس الیکشن کو رکوانے کے لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ اس صفحہ خدا رہا کسی بندے کو سپریم کورٹ بنے جانا چاہیے یہ پارٹی کی بہت بیزتی ہوگی اگر پھر سٹے لیا جائے گا تو بہت زیادتی ہوگی ہم یہ بات بھی مانتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے جو کمیلٹی کے لوگ ہیں یہ واقعی ہم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہم نے خود پروف دیکھے ہیں واقعی میں پروف ہیں اس میں لوگ صاحبہ سے دلگ رہے ہیں یہ تھی کہ ہمارے کمیلٹی کی اتنے پیارے دوست ہیں جو کہ ابیوز ہوئے ہیں وہ آئی ڈی تھیفٹ کے وکتم بنے ہیں وہ ان کے نام پر منی ٹرانسفر ہوئی ہے اس کے وکتم بنے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی جو اور پارٹی ساتھ افیلیشن ہے وہ ہم نے سب لوگ ہماری طرف دیکھ رہے تھے پرویز ریاض خواب بیگ اپنا زمیر چودری چودری مالک عدیل گوندل سب لوگ دیکھ تھے یار آپ لوگ جو نہ بڑے چہرے مو رہے ہیں پاکستان تیرکین صاحب کے ہمیشہ آپ لوگوں نے پروگرام کی ہیں ایونٹس کی ہیں ہلا گھلا کیا ہے تو آپ کیوں نے جواب دیتے ہیں ہم کہہ رہے تھے کہ یار جو لوگ کینڈیڈیٹس ہیں جو ہم آؤٹریچ کر رہے ہیں یہ انہیں کو جواب دینے تھے یا ہم بہتر ہے کہ ہم اس میں آپ نائے ڈریک کریں تو لیکن محمد بیڈیا نے بہت زیادہ مجبور کیا کہ پلیز آپ لوگوں کو ایک میٹنگ اور ایک اجلاس اور ایک فریس کانفرس کرنے چاہیے کہ تاکہ آپ اپنا جو ہے نا پوائنٹ ہوگی بتائیں ہمارا پوائنٹ ہوگی یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے جو وکٹم ہے اس چیز کے اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے ایک ایک بندے کی آپ کہہ رہے ہیں کرنٹ کار ڈ آئی پی ڈریس ہر چیز فائنڈ ہو سکتی ہے پانچ منٹ میں جہاں چپ ٹکنالوجی ٹونٹی فائی ٹرین کا کام کر رہی ہے کیا وہ آئی پی ڈریس ہی ٹونٹ سکتی کسی بندے کا کیا وہ کسی کا کرنٹ کار نہیں ٹونٹ سکتی کیا وہ پتا نہیں کر سکتی کہ یہ کہاں سے انیشنٹ ہوا کہاں جا رہا ہے یہ بات بھی درست ہے کہ یہ الیکشن کو سابوٹاج کرنے کے لیے کیا گیا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ ٹرو بات ہے یہ لیکن یہ بات کہنا غلط ہے کہ جو ہمارک الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے وہ کر رہے ہوں گے یہ زیادتی ہوگی کیونکہ الیگیشن ایک کینڈیڈیٹ نے دوسرے کینڈیڈیٹ پہ لگایا ہے کہ انہوں نے فیک ووٹ بنائے ہیں تینکیو پانچ منٹ میں یہ سارے چیزیں آپ نکال سکتے ہیں تو یہ ایک پریڈیٹ کارڈ ہر چیز تو اب تک کس چیز کی دے رہی ہے کس چیز کا اندار ہے سب سے بڑی چیز ہے نا ماشاءاللہ ہماری پارٹی نے ایکٹیو رول ادا کیا ہے انہوں نے تحقیقات کی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انسان ہیں اور نہ دینا چاہتے ہیں ابھی یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ کوئی بھی یہاں پہ ادارہ نہیں ہے تو ہم نے بیسکلی جو ہمارا انیشنل ابجیکٹیو تھا کہ جو پاکستان میں اچھے کام ہو رہے ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے جو یہاں پہ پاکستان میں ویسٹ میں ہم لے کر جاسے اس کے اوپر بات کی جائے یہ ہمارا سائیڈ ٹیگ تھا کہ اگر جو تھوڑے سے سوال ہیں اگر ہم اسی طرح ہنٹ کریں گے ایک دوسرے کو وچھ ہنٹی کریں گے تو کوئی ریزرڈ پازیٹیو نہیں آئے گا وہ پھر وہی ٹرمپ والی بات آتی ہے کہ میڈیا is لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پازیٹیو رول ہے کہ یہ سب ہمارے دوست ہیں اور let's move پازیٹیو ہمارا جو ہمارے ابھی نئے کینڈیٹز ہیں ہم کو چانس دینا چاہتے ہیں it's a very daring a very hard job for these guys جو بھی آتا ہے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں ان کو مبارک بات دینے جائیں گے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے it's a very healthy competition یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ نے کوئی internal issues نہیں دیکھے یہ چھوٹی موٹی چیزیں بہت بڑا شہر ہے تین چاہے لوگوں کو ہم لے کر رہے گا کی شادی جہاں کریں گے وہ worth نہیں کرتا تو let's forgive and forget اور جس میں ایک اور چیز ہے ہم جو verification ہے جو listیں online ہیں اگر اور کوئی رہتا ہے آپ ہمیں بتائیں ہم party کو بتاتے ہیں ہماری election commission ایک ہے جو یہ جو ہمارے لوگ آگے آئیں گے panel بنیں گے ان کے حلاف ہم کوئی بھی ڈاٹھائیں ان کو حل کرنے کا بھی طریقہ ہے اور ہم ان کو utilize کریں گے ڈاٹھائیں گے ڈاٹھائیں گے سوال یہ کہ آپ جیسے آپ نے کہا یہ ڈی ٹی آئی کا جلال تھا آپ لوگ رضاحت کرنے آئے ہیں جو بھی سنسا چل رہا پچھے ایک ہوتے سے ہونا بھی چاہیے تھے کہ یہاں جو party میں جو election میں حصہ لے رہے کیونکہ وہ سوال کیجئے گا پریس سیاسی مخالفتیں ہوتی ہیں جن پچھا لے جاتے ہیں تو سوشل میڈیا میں ہو رہا دن رات گالیاں دی جا دی ہیں تو اس طرح ایک بندے کی موجودگی آپ لوگ کی اپنی gradability کو تاثر کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہونا تو چاہیے کہ وہ candidate بھی آتے ہیں ان سے بھی ڈاٹھائیں ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں وہ بھی موجود ہوتے بات کر رہے ہیں آپ لوگ خود بھی پیٹی آئی کے بقاعدہ ڈاٹھائیں جو ہمارا یہاں پہ آج سے چھ ماہ پہلے یا کچھ یہاں پہ ایک ہم نے سب کو دعوت دی وہاں پہ ہم نے پبلکلی میں نے ناؤنس کیا کہ میں لیکشن میں حصہ نہیں لے رہا تو یہ آج کی بات نہیں ہے آج سے چھ مہینے پہلے بھی چلے جائیں اپنی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں میں نے کہا گرگلی کہا ہے لوگوں کو بس یہ کی نہیں آرہا تھا یہ کریں گے وہ کریں گے میں نے ایک پیڈ کیٹوگورکلی میسج کیا کہ میں حصہ نہیں لے رہا ہمارے یہ ساتھی ہیں دوست ہیں انہوں نے بھی حصہ نہیں لیا ہم میمبرز ہیں پی ٹی آئی کے جو سیٹ اپ ہم اس کو فولی سپورٹ کرتے ہیں انڈورس کرتے ہیں ہم ووٹ بھی ڈالیں گے جو اچھا آہ کینڈیٹ ہوگا ایس فار ایس کون یہاں پہ آیا ہے کون ہی ہم نے سبی کو مدرور کیا کہ یہ ان کا کام تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ بات جواب دینا لیکن بدقسمتی سے ہم پارٹی کو پیچھے رکھتے ہیں اپنی ذات کو آگے رکھتے ہیں ہمارا صرف یہی قصور ہے ہم نے اپنی ذات کو پیچھے رکھا اور پارٹی کو آگے کی اور اس لیے آپ کے سامنے جواب سوالوں کے جواب دے رہی ہیں تین کی ریسا ہم آپ سے میں نے پوچھنا کہ ابھی آپ نے کہا کہ میں نے خود اعلان کیا کہ میں صدر کے الیکشن نہیں لڑھوں تو ہم جو چہرے ابھی دیکھ رہے ہیں سامنے تین چار چہرے انہوں نے کافی اللہ گلا کیا اور پیٹے کے لیے بہت کام کیا جسے پریلی اپریشیٹ کرنا چاہیے سب لوگ کرتے بھی ہیں تو کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ سب میں سے کوئی ایک بھی کینڈیڈیٹ کے طور پر نہیں آیا کیا حکومت میں کوئی آپ کو یقین دہا نہیں کرائی ہے کوئی بڑے اوڈے کے لیے یا کوئی چاہتا ہے جب پارٹی پاور میں آ گئی ہمارا ابجیکٹیو اچھی ہو گیا ہمیں اللہ نے بہت سے دی ہوئی ہے ہم اپنے بزنس کو فوکس کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کو فوکس کرنا چاہتے ہیں ہم نے رات دین بہت بہا گیا اب ان کو بھی چانس دیں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ کافی باتیں سنی ہیں آپ لوگ کی اصل میں ایک منٹ جیسا کہ آپ میڈیا یہاں پہ پرنٹ اور ٹورننگ میڈیا یہاں پہ کٹھا ہوا ہے آج آپ کو کٹھے کرنے کا مقصد تھا مقصد یہ تھا کہ ہم الحمدللہ پارٹی میں پچھلے سات سال سے یہاں کے کام کر رہے ہیں اور ہماری نیوی آرک میں پی ٹی آئی کی ایک پیچھان ہے ایک ہماری جو ہے پارٹی کے لیے خدمات ہیں اور ہم یہ صرف صرف پروک کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ پارٹی کو وہ بدنام نہ کیا جائے پارٹی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی بھی بڑھ ساب گروپ پہ یا کہیں پہ بھی اگر بدنام ہوگی تو الحمدللہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے اور ہم پی ٹی آئی کے ٹائگر ہیں اور عمران ہاں کے سولڈر ہیں اور عمران ہاں کے یہاں پہ ٹائگر ہیں اور نیوی آرک میں الحمدللہ ہمیں کسی عوضے کی ضرورت نہیں ہے بغیر کسی عوضے کی بھی ہم کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ جتنے بھی پاکستان سے گیسٹ آئیں گے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ فیڈرل منسٹر رواد چوری صاحب گورنر صاحب ہمارے جناب پنجاب کے جوائنٹ سیکٹری جناب فروغ ارشد صاحب آئے ہیں الحمدللہ جتنے بھی گیسٹ آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کو سرگ بھی کریں گے ان کی حدمت بھی کریں گے اور عوضوں کی ہمیں ضرور بنائی ہے اور جو کام اوورسیز کے جنرل سیکٹری جنرل سیکٹری رہار صاحب نے کیا ہے وہ بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے پارٹی کو آگے لے جانے کے لیے ممبر سازی کیا ہے ہم تھوڑے سے ڈیس آرڈ ہوئے ہیں کیونکہ پورے یو ایسے میں وہ ممبر سازی نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی ممبر سازی یہاں پہ نیو یار میں کام ہوئی ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم نے حصہ نہیں لیا اگر ہم حصہ لیتے پی ڈی آئے میں تو آپ کو ممبر بہت زیادہ ملتے ہیں میں بات کرتا ہوں اپنے دل کی اور میں الحمدللہ پارٹی کو ڈھنٹ کرتا ہوں ہر مور پہ چھوٹی سی تجویز ایک چھوٹی سی تجویز ہے ایک چھوٹی سی تجویز ہے اگر آپ اگر آپ اگر آپ وکٹم کو اگر آپ وکٹم جو ہوئے ہیں وکٹم جو ہوئے ہیں سپیشلی دوسری جماعتوں کے ہیں جنرلسٹ بھی ہیں اس میں ایک دو اور ایک غالباً جو فوت ہو چکے ہیں ہمارے ساتھی سلیم ملک صاحب ان کا نام ہے اور تصویر کسی اور کی ہے اگر اس حد تک اس سسٹم میں یہ فول پروف نہیں ہے آپ اندازہ کر لینا تو ووٹ بھی بندہ جب وہ آئی ڈی ڈال دی تو ووٹ بھی گھر بیٹھ کے بنائے گا تو پھر آپ کیسے ٹرسٹ کریں گے کہ ریل جو ہے وہ آگے آئی ہے قیادت تو اس کو تو خدا کے لیے کوئی رینج کریں دیکھیں جی یہاں پہ پارٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹی حالی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں پارٹی کو ثبتاج کرنے کے لیے پارٹی کو نیچے کرنے کے لیے پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے فنڈنگ ہوئی ہے بیرونی فنڈنگ ہوئی ہے جس کے ہمارے پاس پروف ہیں جو یہاں پر پارٹی کو پارٹی کو پارٹی کو پھر آپ دیکھائیں ابھی یہی بہت سکتے ہیں جو لوگ جن پر نام لگا وہ بھی موجود ہے میں مجھوڑ دو سکتے ہیں بھمارا جو بولٹ پروف سسٹرپسکوپ ایک اس کا جواب دیتا ہوں جو نیچل لسٹ ہے اس میں دو کیٹیگریز ہیں ایک ہے پروف ایک ہے ناٹ پروف تو جو شناتی کارڈ کسی نے دیئے ہیں وہ جو پروڈ ہیں وہ وہاں پہ ہیں جو نہیں ہوئے لوگوں سے آئی ڈیز مانگ رہے ہیں جو لوگوں کو متاثر ہوئے تھے ان کو ہماری فانینس بورڈ نے دو دو ای میلیں کی کہ ہمیں اپنے شناتی کارڈ بیجے انہیں نہیں بیجے انہیں کینسل کر دی تو یہ تو ریسلٹ پہلے ہی آگیا تھا یہ تو چیزیں فیر ان فرنٹلی ہیں ہم ایشیوز نان ایشیوز پہ چیزیں بنا رہے ہیں یہ میرے سوال کا جواب چاہیے کہ مجھے آپ نے بلایا آپ میرے درست ہے میرے لئے قابل ایک طرح میں میں آپ کی انویٹیشن پہ ہدھر آیا ہوں جی جی آپ نے اپنا جو بھی کوئیسن ہے نا پلیس پوچھئے گا آپ سب کا شکریہ دا کریں کہ آپ سنوہوں نے شارڈ نوٹس پہ دیا اس کے بعد جو پرسرن سوال جو آپ ہوں گے کسی کے وہ خود آپ اس میں کر سکتے ہیں ڈینکیو